اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے اور میں آج آپ لوگوں کے لیے فوٹوشاپ کی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ٹوٹورل بنانے جا رہا ہوں تو اس ٹوٹورل میں میں فوٹوشاپ کی جو باقی رہ گئی ٹولز ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گا کہ وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کیا کام کرتی ہے تو میں یہاں پر پہلے نیو پیج لوں گا نیو پیج میں آکے میں یہاں پر ایک پکچر لوں گا تو میں اگر یہ ہمارے پاس ایریا جو ہے یہ زومنگ ہے نوٹس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پہلے میں ٹول لوں گا نوٹس نوٹس ٹول ہمارے پاس اس لیے ہے جس طرح کہ ہم کسی ایریا یا اگر کوئی چیز ہو اس کے ساتھ اپنی کوئی ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں یا نوٹس یا کوئی کمنٹس وغیرہ تو اس ٹول کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو بھی وہ ہو وہ ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اگر رائٹ کلک کرے تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ آر ڈیو فائل بھی اٹیج کر سکتے ہیں سٹرارٹ یا کچھ وغیرہ تو یہ عام طور پر نوٹس کے لیے یا ٹول نوٹس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ یہ ہمارے پاس آئی ڈروپر ٹول ہے آئی ڈروپر ٹول میں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کلر ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے تو میں اس کا یہ کلر لینا چاہتا ہوں کہ میں اس کلر کو اس پکچر میں کسی اور جگہ پر اپلائی کروں تو میں یہ کلر پک کر دوں گا اور کلر تو پہلے سے سیلیکٹے کیونکہ میں نے یہاں پر آئی ڈروپر کی ذریعہ کیا تھا اور جو ہی میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی کلر یہاں پر اپلائی ہو گیا تو آئی ڈروپر ٹول آگ طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ایک کلر کو پک کر کے دوسری جگہ پر اس کلر کو اپلائی کس طرح کرتے ہیں تو ایک جگہ سے پک کرنے کے لیے آئی ڈروپر ٹول استعمال ہوتا ہے اور یہ ٹول ہمارے پاس ہینڈ ٹول کہلاتا ہے ہینڈ ٹول ہمارے پاس جس طرح ہم ہاتھ سے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو موف کر دیتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو اس طرح ہینڈ ٹول بھی ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلک کر کے اس کو اپ ڈاؤن اینڈ لیفٹ رائٹ وغیرہ کر سکتا ہوں اور یہ زومنگ ہے زومنگ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے ایک زوم ان تو جو ہی پلس آئے اس پر تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سکرین زوم ان کر دیتا ہے زیادہ پڑھا کر دیتا ہے اور اگر میں مائنس کر دوں تو یہ زوم آؤٹ مطلب کہ سکرین کو چھوٹا کر دیتا ہے اور یہ ہمارے پاس دو گhausen ہے دو کلروج ہیں ہیں ایک بیگ گراؤن ڈ一ں کا عمید ان ایک فور گراؤن ڈ اس کے لئے شارٹ کوٹ گیا ہے بیگ گراؤن کے لئے اگر میں چاہا ہوں کہ اوپر بیگ گراؤن ڈ یہ نیچے والا اور فور گراؤن ڈ نیچے والا یے بیگ گراؤن ڈ اوپر فور گراؤن ڈ ڈ ایڈ ایک بیگ گراؤن ڈ دیکھ سکتے ہیں تو کنٹرول ڈ پلس ڈیلیٹ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر اپلائی ہوتے ہیں اور آلٹ کی اینڈ پلس ڈیلیٹ تو یہ فور گراؤنڈ کلر ہے اور یہ موڈز ہے کہ یہ ماسک موڈ یا عام سیمپل موڈ نارمل موڈ میں اور یہ ٹائپس ہے کہ ہم کونسی ویو میں سکرین کو ویو کریں اور یہ ہمارے پاس اس فائل کو ہم ایمیجریڈی اس کی ایڈاپ فٹوشاپ کے دوسری پروگرام ہے اس میں کس طرح کنوٹ کر دیتے ہیں تو امیر ہے کہ آپ لوگ اس میرے اس ٹرٹوریل پر بھی سمجھ گئے ہوں گے اور یہ ٹول بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا اس میں میرا پرسنل نمبر یا کچھ دیا ہو ایمیل تو آپ اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ